اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو چند ایسے لاجواب ڈراموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو نہ تو بہت پرانے ہیں اور نہ ہی آج کل کے بلکہ یہ ڈرامیں دو ہزار سے لے کر دو ہزار دس کے دوران پاکستان ٹیلی ویژن پر چلے اور اتنے ہٹ ہوئے کہ آج بھی ان ڈراموں کو شائقین نہیں بھول پائے تو آپ سے ریکویسٹ ریکھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ انے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں ڈراما سیریل ملنگی پی ٹی وی پر چلنے والا ڈراما سیریل ملنگی ایک ماسٹر پیس ڈراما تھا جس میں نومان اجاز نے ملنگی کا مرکزی کردار نبایا یہ ایک دہاتی کلچر پر بنایا گیا جس میں وڈیروں کے ظلم اور غریب لوگوں کی ان وڈیروں کے آگے بیبسی کو دکھایا گیا ڈراما سیریل ملنگی کی لیڈ کاسٹ میں نومان اجاز، محمود اسلم، نومان مسعود، سحیل احمد، سارا چودری، زارا اکبر اور سائمہ خان شامل تھے سید وسی شاہ کی تحریر کردہ اس سیریل کو شاہد ظہور نے ڈاریکٹ کیا ڈراما سیریل انوکہ لادلا ناظرین یہ ایک سپر اٹ رومینٹک کومیڈی ڈراما تھا جس میں سلیم شیخ نے مرکزی کردار نبایا اور یہ ڈراما اتنا ہٹ ہوا کہ پھر اس ڈرامے کا دوسرا اور تیسرا سیزن بھی بنایا گیا ڈراما سیریل کی مین کاسٹ میں سلیم شیخ، سبا حمید، غزالہ بٹ، خیام سرحدی، بہروز سبزواری اور ریجا شامل تھے ملک خدا بخش کی تحریر کردہ اس ڈراما سیریل کی کہانی کو بہت زیادہ پسند کیا گیا جس میں دیہاتی کلچر کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا ڈراما سیریل انوکہ لادلے کا پہلا سیزن دو ہزار دس میں آنئر ہوا ڈراما سیریل شربتی سہرائی علاقے میں بسنے والے لوگوں کی زندگیوں پر بڑھنے والا یہ ایک سپر ہٹ ڈراما تھا جس میں خاص طور پر شربتی نامی لڑکی کی سچی محبت کو دکھایا گیا اس ڈرامے کو سید موسن گلانی نے تحریر کیا ڈرامے کی مین کاسٹ میں شہری، ایسن خان، سائمہ خریشی، میشی خان، نبید صدیقی اور خیام سرحدی سمیت کئی نامور ادھاکار شامل تھے قاسم سرحدی کی ڈاریکشن میں بڑھنے والا یہ ڈراما پاکستان ٹیلی ویجن کا ایک ماسٹر پیس ڈراما سمجھا جاتا ہے ڈراما سیریل رانی دوہزار آٹھ میں پی ٹی وی پر چلنے والا ناظرین یہ ایک سپر ہٹ پولیٹیکل ڈراما تھا جس کی کہانی ایک معصوم سی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس کی شادی ایک بڑی عمر کے سیاستدان سے کروا دی جاتی ہے ڈراما سیریل رانی کو شمیم نے لکھا اور انجلینا ملک نے ہدایات دی اور انہوں نے ہی ڈراما سیریل رانی میں رانی کا مرکزی کردار نبایا اور اس ڈرامے میں ان کی اداکاری کو بے حد پذیرائی ملی جبکہ دیگر اداکاروں میں مکال ذلفکار، سروت گلانی، ساجدہ سن، امران، اروج اور سیمی راہیل شامل تھے ڈراما سیریل سسی لوگ داستان پر مبنی ڈراما سیریل سسی ایک بہترین ڈراما ہے جس میں سسی پونو کی لازوال محبت کو دکھایا گیا سہرائی علاقوں میں بسنے والے اس ڈرامے نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دئیے محمد عثمان اور ذلفکار علی کی ڈائریکشن میں بڑھنے والے ڈراما سیریل سسی کو سید موسن گلانی نے تحریر کیا جبکہ ڈراما سیریل کی مین کاسٹ میں نومان اجاز، حفیظ، ایوب خوست، ارباز خان، ازرہ صدیقی، فرہانہ مقصود اور بلال خان شامل تھے ڈراما سیریل چنری سوشل ایشیز پر مبنی ناظرین ڈراما سیریل چنری سے کون واقع نہیں جو پی ٹی پی پر نشر ہوا تھا موسن گلانی کی تحریر کرتا اور اسامہ ذلفکار کی ڈائریکشن میں بڑھنے والے ڈراما سیریل چنری کی سٹوری نے ہر دیکھنے والے کی آنکھ کو اشکبار کر دیا ڈراما سیریل چنری میں ونی جیسی لانت کو دکھایا گیا جس میں قتل کے بدلے میں بہن بیٹیوں کو قربان کر دیا جاتا تھا ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں بابر علی، فراشا، فائزہ علی، جمال شاہ، موسن گلانی اور سبا فیصل جیسے بڑے اداکار شامل تھے ڈراما سیریل لہوری گیٹ دو ہزار سات میں پی ٹی وی پر چلنے والا ناظرین ڈراما سیریل لہوری گیٹ نے ہر ایک کے دل جیت لیے بچے بڑے سب ہی بڑے شوق سے اس ڈرامے کو دیکھتے تھے اور اس ڈرامے کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ڈرامے کا مرکزی کردار کوکی پلوان تھا جسے افتخار تھاکر نے نبایا ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں افتخار تھاکر، قوی خان، سردار کمال، نسیم بیکی، امیرہ علی، وسیم عباس اور بابر کشمیری شامل وسیم عباس کی استحریر کردار ڈراما سیریل کو شاہد عزیز نے ڈاریکٹ کیا ڈراما سیریل برسوں بعد ایک اور اپنے وقت کا شہکار ڈراما سیریل برسوں بعد سے کون واقف نہیں جس ڈرامے نے آتے ہی کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کر دیئے جس کی دل کو چھو جانے والی کہانی نے لوگوں کو جوڑے رکھا لوگ بڑے شوق سے اس ڈرامے کو دیکھتے تھے دو ہزار چھے میں پی ٹی وی پر چلنے والے اس ڈرامے کو ناصر جعفری نے لکھا اور سید فیصل بخاری نے ڈاریکٹ کیا ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں جعوید شیخ، شبیر جان، خیام سرحدی، احسن خان، فریدہ شبیر، کاشف محمود اور ریحانہ صدیقی شامل تھے ڈراما سیریل دن ڈھلے ناظرین جس نے بھی ڈراما سیریل دن ڈھلے کو دیکھا وہ آج بھی اس ڈرامے کو بھول نہیں پایا کیونکہ نہ صرف ڈرامے کی کہانی اچھی تھی بلکہ اداکاری بھی لا جواب تھی ڈراما سیریل دن ڈھلے کو جہنزیب کمر نے لکھا جبکہ فوزیہ صدیق اور رفیق احمد وڑیچ نے ہدایات دی ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں عاصف رضا میر، سارا چودری، احسن خان، سبا پرویز، سبا فیصل اور عمران عروض شامل تھے ڈراما سیریل پورے چاند کی رات پی ٹی وی پر چلنے والا ڈراما سیریل پورے چاند کی رات ایک بہترین ڈراما تھا جس میں دیہاتی کلچر کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا ڈرامے کو منشا یاد نے لکھا ڈراما سیریل پورے چاند کی رات کی مین کاسٹ میں نومان مسعود، وجیہ تاہر، مسعود اکتر، نجمہ بیگم، سائمہ وسیم اور فرخندہ جیسے بڑے اداکار شامل تھے تو ناظرین یہ وہ بڑے سپریٹ پاکستانی ڈرامے تھے جو پی ٹی وی کے سنہرے دور میں پاکستان ٹیلی ویجن پر نشر کیے گئے اور یہ وہی ڈرامے تھے جن کو سارے گھر والے کٹھے بیٹھ کر دیکھتے تھے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ان ڈراموں میں سے اگر کوئی ڈراما دیکھا ہو تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ کوئی ایسا ڈراما جو ہماری لسٹ میں آپ کے مطابق مس ہو گیا ہو تو اس کے بارے میں بھی آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور ذکر کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں چینل نہیں کیا سبسکرائب تو جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیوں ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی تمام انفارمیٹیو انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں تاکہ آنے والی